یہ صدایہ حریتی جمہور کشمیر ہے پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں موڈی کی فستائی بہارتی حکومت نے بے گناہ کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتے ہوئے روان سال یکم جنوری سے تیس ستنوبر تک دو سو گیارہ کشمیریوں کو شہید کیا جن میں سے گیارہ کو حراست کے دوران قتل کیا گیا کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے اس عرصے کے دوران چھے سو سے زائد نوجوانوں کو وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ ایک سو چونتیس محلک پیلٹ گنز کی وجہ سے زخمی ہوئے قابض فورسز نے اس دوران دو ہزار چھے سو پنتیس کشمیریوں کو گرفتار کیا اور ناؤ سو دس مکانوں اور امارتوں کو تباہ کر کے کشمیریوں کو معاشی طور پر مزید بدحال کر دیا ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، نیشنل فرنٹ، تحریک استقلال، اسلامی تنظیم آزادی، ینگ مینز لیگ، جمعہ کشمیر ایمپلائز مومنٹ اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے حال ہی میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں بے گناہ نوجوانوں کے قتل کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اپنی جر جہد جاری رکھیں گے حزب المجہدین کے سربراہ اور مرسدہ جہاد کانسل کے چیئرمن سید صلاح الدین نے کلگام، پلواما اور سری نگر میں شہید ہوئے نوجوانوں کو شاندار خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک عظیم مشن کی آبیاری کے لیے اپنا لہو بہا رہے ہیں اور ان کے مقدس لہو کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا سینئر خوریہ درہنما پروفیسر عبدالگینی بٹ نے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارت کی فستائیت کے آگے کبھی نہیں جکے انہوں نے بھارت کی بالا دستی نہ کبھی پہلے قبول کی اور نہ مستقبل میں اس کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے قابض انتظامیہ نے زلہ شپیہ میں جماعت اسلامی کے سکول سے وابستہ ہونے کے الزام میں تین اساجہ کو گرپتار اور چھے دیگر کی نگرانی شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی قابض بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کی منظم نسل کشی جاری ہے جبکہ گزشتہ سال اگست سے مگوزہ جمع کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی کے واقعات میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے ہر روز محاصروں اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران نوجوانوں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلم اکثریتی ریاست میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازش کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے بھارت کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ غیر ریاستی ہندووں کو ڈومیسائل سرٹیفیکیٹس دینے میں مصروف ہے بھارتی قابض فوج نے مگوزہ ریاست جمع کشمیر کو ایک قتلگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں کشمیریوں کے خلاف تباہ کن مہم چلائے جا رہی ہے تاکہ ان کی معیشت اور معاشرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے مگوزہ علاقے میں تیزی سے بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال عالمی برادری کی فوری مداخلت کا تقاضی کرتی ہے جبکہ اس حوالے سے عالمی برادری کی خاموشی بھارت کی فستائی حکومت کے جارہانہ اور بربریت پر مبنی اقدامات کی حوصلہ افضائی کا سبب بن رہی ہے لیکن اہل کشمیر کا یہ عزب ہے کہ وہ تمام تر جبر اور استبداد کے باوجود اپنے حق خودرادیت کے حصول تک جد و جہد جاری رکھیں گے بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشتگردی کی خلاف آج سرنگر میں زبردست احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا جس میں فوجیوں کی طرف سے کشمیری طلبہ کو بلا جواز تسخدد کا نشانہ بنایا جانے پر احتجاج کرتے ہوئے فوجی اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا انسانی حقوق کے بینل اقوامی اداروں اقوام متحدہ اور بینل اقوامی عدالت انصاف کو چاہیے کہ وہ حقائق جاننے کے لیے مقبوزہ علاقے میں اپنی ٹیمیں بھیجیں تاکہ بھارت کے گھنونے جرائم میں ملوث افراد کو جواب دے بنایا جا سکے